کفر اکبر کے قسمے نمبر ایک کفر التکذیب جھٹلانے کا کفر جھٹلانا کفر التکذیب تکذیب کذب سے جھوٹ سے تکذیب تکذیباً کیا ہے مصدر میں مصدر میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں کیا امتہا بارک اللہ امتہا مبالغہ امتہا اور استمراریہ ثبوت یعنی ہمیشہ لمبے عرصے خط یہاں پر تکذیب کا مطلب ہے کہ جھٹلانے کی امتہا یعنی انسان جھوٹ بولتے ہیں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے وہ ہے جو انسان کو کفر کفر تک لے جائے تو کفر التکذیب جھٹلانے کا کفر کفر کی یہ قسم جو بہت قلیل ہے یاد رکھیں کم ہے کم اگر کہ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہے یہ بہت کم ہے اور اس میں کافر جو ہے جو اس کا مرتقب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی نبی کو جھٹلاتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے یا کسی اور نبی علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے اور یہ جھٹلانا صرف زبان سے ہوتا ہے یہ جھٹلانا زبان سے ہوتا ہے دل سے کیوں نہیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں اتنے عظیم ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں آیا جس نے دل سے جھٹلائے ہو دل سے ہمکین کرتے مانتے ہیں لیکن کسی اور وجہ سے زبان سے جھٹلا دیتے ہیں اور کافر بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں صورت انعام ایت عمر 13 میں یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے ہیں مگر یہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تمہیں جھٹلا سکتے ہیں یہ جو حقائق اور معجزات اپنا آپ سے دیکھتے ہیں اس کائنات کے تدبر کرنے کے بعد انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والے صرف ایک ذات ہے واللہ تعالیٰ دوسری قسم کا کفر ہے کفر العباء والاستقبار تکبر کا کفر عباء اور استقبار تکبر کا کفر عباء عباء العباء والاستقبار تکبر کا کفر بھی کہتے ہیں اسے ابلیسی کفر بھی کہتے ہیں اس میں کافر اللہ تعالیٰ کی احکام اور اللہ تعالیٰ کا دین کا تکبر کی وجہ سے دویر کو جھوٹلاتا ہے اس کے مثال ابلیس اور فرعون اپنے دلوں میں مان چکے تھے مگر تکبر کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے کافر بن گئے ساتھا فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْ تَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوهَا وَجَحَدُوا بِهَا قرمات وحید کا انکار کیا اس کو کفر الجحود بھی کہتے ہیں یہ سب اس کے نام ہے جحود ہے عباست اکبر لیکن وَاسْتَيقَنَتْ تَنْفُسُهُمْ اپنے نفس کے اندر لوگوں نے یقین تھا تو لیکن جھوٹلائیا کیوں ظُلْمًا وَعُلُوهَا ظُلْم کیا اور علو تَقَبُر کی وجہ سے جُکْلَادِ قرمات وحید کو تیسے نمبر پہ کفر العراب مو موڑنے کا کفر اس نے کافر اپنے دل سے اپنا مو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوروں کے دین سے موڑ لیتا ہے کافر جو ہے مو موڑنے کا مطلب ہے نہیں کہ صرف چہرہ موڑ لیتا ہے مو موڑنے کا مطلب ہے کہ اپنے دل سے دین سے حج جاتا ہے جور ہو جاتا ہے مو پھیر لیتا ہے نہ اس کی تصدیق کرتا ہے اور نہ اسے جھٹلاتا ہے نہ اس سے دوستی رکھتا ہے اور نہ ہے دشمنی اسے کہتے ہیں کفر الاعراب الاعراب اعراب یعنی مو موڑنا کفر الاعراب کی پکر میں دس صورتیں ہیں میں بیان کر دیتا ہوں نمبر ایک دین اسلام سے مو موڑنا مکمل طور پر مکمل طور پر دین اسلام سے مو موڑنا جیسا کہ عام طاقف رہا ہے عیسیٰ یہودی ہندو جو آج پر موجود ہیں ان میں مکمل مو موڑا ہوا ہے نمبر دو کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام سے مکمل طور پر مو موڑنا کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اس کے بعد دین کے کسی حصے پر بھی عمل نہیں کیا اور دین کے طرف دیکھا ہی نہیں نہ ہی اس کے عقیدے کا پتہ ہے بس وہ مسلمان گھرام پیدا ہوا ہے بس اس کے یہ پتہ ہے کبھی زندگی میں ایک سجدہ نہیں کیا اپنے رب کو مو موڑا ہوا ہے اس نے یہ بھی کفر احرام کی دوسری دوسری صورت کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام کے اصول اور عقائد کے بنیادی اصول سے دوری اختیار کرنا نا علم نا عمل کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام کے اصول اور عقائد کے بنیادی امور سے دوری اختیار کرنا بنیادی اصول سے نا علم اور نا عمل جو پہلا تھا اس سے پہلے والا جو تھا وہ اصول ہیں یا فروق کچھ اس سے پتہ نہیں ہے یہ جو دوسرا ہے یہ بنیادوں کو اس سے پتہ نہیں ہے عقیدہ کے پتہ نہیں ہے لیکن عبادات میں اچھا ہو سکتا ہے یا عقیدہ عقیدہ پتہ نہیں ہے وہ جانتا کہ نماز عبادات ہے لیکن عبادات بھی نہیں کرتا یہ تیسری سورت جو ہے چوتی سورت جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اصول کا علم تو ہے لیکن عمل نہیں اصول کا علم یعنی عقید عقید کا علم جان چکا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے کیسے یعنی اس سے صحیح جانتا نہیں ہے کلمہ توحید کو اس سے صحیح جانتا نہیں ہے عبادات میں وہ ماہر ہیں عبادات میں وہ ماہر ہیں عابد ہیں ظاہر ہیں دنے کو چھوڑا ہوا ہے لیکن عقیدے کے متعلق کچھ فتنی ہو سا قبر کا تواف کرتا ہے قبر والا کے لئے زباہ کرتا ہے نظر نیاز کرتا ہے وہیں شخص بھی کیوں مشرک ہیں کیوں کافر ہیں کفر اکبر کیوں کہ اس نے کلوہ تو پڑھا ہے لیکن کس چیز سے اعراض کیا ہے عقیدے کی بنیاد علم سے اس نے اعراض کیا ہے پر میں توحید اس نے اعراض کیا ہے وہ موڑا ہے پانچمی صورت کلمہ پڑھنے کے بعد عصول کا علم نہیں عصول کا علم بالکل نہیں لیکن عبادت میں یہ بھی ماہر ہیں کیا فرقے دونوں میں پہلے جیسا وہ عالم تھا جیسا کہ عام پیرو اور برشید ہوتے ہیں دوسرا جو ہے یہ جو ہے میں بھی بات کروں یہ عامی ہے عوام الناس میں دنیا میں یہ پی ایچ ڈی ہوگا دنیا کے عیتی بار سے دنیا کے علم کے عیتی بار سے پروفیسر ہوگا میڈیسین کا ہو سکتا ہے کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے لیکن دین کے عمور میں کوئی بتا نہیں ہو سکتا ہے توحید کیا ہے توحید کیا کسے کہتے ہیں توحید کی ارکان کیا ہیں شروط کیا ہیں شرک کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کب ہوتا ہے وہ کون سا عمال ہے جو شرک میں غرق کر دیتے ہیں نہیں نمازی ہے گوزے بھی رکھتا ہے عبادت میں وہ ماہر ہے عبادت میں اور یہ بھی دین سے مومون یہ بھی کفر اکبر کی ایک صورت ہے شکی صورت دین اس کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اصول کا علم تو ہے کہ انہیں شریعت کے علم توحید کے علم حاصل کر کے کرتے غلو کے درجے پر پہنچ گیا حد گزر گیا ایسی حد گزر گیا کہ اس پر عمل اب واجب نہ رہا اب علم ہے لیکن عمل نہیں اور عمل کوئی بھی نہیں اس کی مثال وہ صوفی بزرگ جو ولایت کے دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور اتنے بلند درجے پر فائز ہیں کہ ہمارے اوپر فرض عبادتیں معاف کر دی گئیں ساتھوہ طریقہ بھو موڑنے کا لیکن کفر اکبر نہیں ہے استفنا ہے ساتھوہ ساتھوہ جو صورت ہے کلمہ کلمہ توحید پر چکا ہے اصول کے علم ہے عبادات میں نماز بھی پڑتا ہے لیکن باقی فرائز کو ترک کر دیتا ہے باقی فرائز کو ترک کر دی چھوڑ دی نماز پڑتا ہے وہ تو ایسا کبیرہ گناہ کا مرتقب ہے وہ لیکن کافر نہیں ہے اس سے پہلے ایک صورت ہے وہ یہ دکھنے کہ کلمہ پڑھا ہے علم بھی ہے لیکن نماز بھی نہیں پڑتا تو یہ باقی عبادات کرتا ہے تارک و صلح کافر یاد رکھے اس لئے ایک صورت میں میں نے کہا لگ سے بیان نہیں کیا پچھلی دوسری صورت میں آگیا تھا آٹھویں صورت ساتھوہ تھا کہ کلمہ پڑھ چکا ہے اصول کے علم بھی ہے لیکن عبادات میں صرف نماز پڑھتے باقی عبادات نہیں کرتا کوئی بھی ہے آٹھویں صورت کلمہ پڑھ چکا ہے اصول کیا علم بھی ہے عبادات کیا علم بھی ہے لیکن کبھی کیا کبھی نہ کیا روزہ کبھی رکھا کبھی نہ رکھا جو پہلے صورت ترک تھا صرف نماز تھا یہاں پر نماز پڑھتا ہے باقی عبادات بھی کرتا ہے لیکن کبھی کیا کبھی نہ کیا تو اس نے بھی موڑا ہوئے لیکن کس نے کسی طریقے سے اس نے بھی موڑا ہوئے ناوہ طریقہ جو ہے کلمہ پڑھ چکا ہے اصول کا علم بھی ہے عبادات میں غلو کر کے نئی عبادت ایجاد کرنا تو ایسے شخص جوہاں سنت سے معرض ہے سنت سے عراض کر رہا ہے سنتی علیہ وسلم سے موڑ چکا ہے یہ بدعیتی ہے اور یہ بدعیت جو مکفرہ نہیں ہے تو ایسے بدعیتی جو ہے کبھیرہ گناہ کا مرتقب ہے تو یہ صورت ہے سنت سے عراض کرنے کی دسویں صورت یہ کفر اکبر بھی نہیں ہے کفر اصغر بھی نہیں ہے کبھیرہ گناہ بھی نہیں ہے دسویں صورت جو ہے لیکن کمالال ایمان کے منافع ضرور ہے جو ایمان کامل ہے اس پر لقص کی نشانی ضرور ہے اور وہ کیا بچ گیا ہے کونسی پاسیبیلٹی ہے بارک اللہ کی نوافل سے مو بڑنا کلمہ پڑ چکا ہے عقیدہ بھی بالکل اچھا ہے اور فرض نماز فرض عبادات میں سب سے آگے ہے لیکن نوافل سے مو بڑا نوافل ادا نہیں کرتا اور یہ مصیبت باز ہمارے الہدیس ساتھوں کی ہے فرض نمازہ تو پڑھ لیتے ہیں سنتیں ادا بشکل سے کرتے ہیں سلام پھیرا اٹھ کے چلے گئے تو میری گزارش یہ ہے کہ سنت اچھے کے فرض نہیں ہیں لیکن سنت ایک جو عجر اور ثواب ہے اور سنت کو جیسے جو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور بلندی درجات میں ہوتے ہیں مومن کو اس سے آپ اپنے وہ کیوں محروم کرتے ہیں تو سنتوں کا احتمام کریں اور سنت سے مومنہ مومنہ یہاں پر کفر کی جو صورتیں ہیں وہ پہلی چھے میں بیان کر چکا ہوں باقی صرف فائدہ کے میں میں بیان کیا اگرچہ بات کفر کیا ہو رہی ہے تو پہلے جو صورتیں ہیں وہ چھے جو ہیں وہ کفر کی ہیں چوتھے قسم کا کفر جو ہے کفر الشک شک کی بنیاد پر کفر اس میں کافر جو ہے جو اس کا مرتقب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اس کے دین کی یا آف صلم کے دین کی یا آف صلم کے دین کے کچھ حصے پر شک کرتا ہے اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی طریق رسول ہیں یا نہیں شک ہیں کفر ہے یا رحمาก کیا قرآن مجید واقعی اللہ کی کلام ہے یا نہیں کفر شک کی بنیاد پر نمبر تین کیا نماز واقع فرض ہے یا نہیں کیا نماز کا دین کا حصہ ہے یا نہیں کیا ارکان اسلام واقع پانچ ہے یا نہیں کیا روزہ ارکان اسلام میں سے ہے یا نہیں یہ ارکان اسلام فرض ہے کہ نہیں یہ شک کر رہا ہے دین کے یا دین کے کسی حصے کے یہ کفر و شک ہے اور دار اسلام سے خارج کردنے رہا عمل ہے وصوصہ اور چیز ہوتی ہے یہاں پر ایک فرق بتا دوں لی وصوصہ شیطان کا عمل ہے کبھی وصوصہ بے انسان اس درجہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کے نہیں یہ وصوصہ ہے یہ قائرات کیسے چلتی ہے یہ وصوصہ ہے لیکن شک کا مطلب یہ ہے کہ وصوصے سے بڑھ کر یعنی وصوصے اگر آپ بار بار آتے رہیں اس کا طریقہ آپ سے بیان فرمائیں اسے جان چھوڑھانے کا اعوذ باللہ من شطان الرجیم پڑھ کے تین مرتبہ لفظ ہے پہ چھو چھو کریں جان چھوڑ جائے گی انشاءاللہ تو وصوصہ برخ جائے گا اگر آپ اس وصوصے کے ساتھ منسلک رہیں اور ان کے مدافع بھی نہ کریں ان سے دورے بھی اختیار نہ کریں ایک وقت آتا ہے کہ وصوصے جو ہیں وہ ایک سوچ بن جاتے ہیں اور جو سوچ ہے وہ عقیدہ بن جاتی ہے اور عقیدہ میں شک پڑھ جاتا ہے اور شک دلال پر کفر ہو جاتا ہے یاد رکھیں اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ سود حرام ہے یا حلال ہے شک ہے جس نے شک کیا کہ سود حرام ہے یا حلال وہ بھی کافر ہیں جیسے وہ شخص جو کہتا ہے کہ سود حلال ہے دونوں برابر ہیں کیونکہ یہ دین کی مسلمات ہیں یاد رکھیں ان کو کہتے ہیں ما علم من الدینی بضرورہ یہ وہ علم ہے جو ضروری طور پر ہر مسلمان کو آنا چاہیے ضروری طور پر وجوب پر واجب ہے کہ یہ علم حاصل کریں ارکان اسلام ارکان ایمان اور ان کے جو اہم مسائل اُن کا علم حاصل کرنا حلال اور حرام کا علم یہ واجب ہے ہر مسلمان کو آنا چاہیے یہ نہیں جانتا کہ شراب حرام ہے یا حلال ہے وہ مسلمان ہے سوچنے کی بات ہے پانچے نمبر پہ ہے کفر و نفاق نفاق کی بنیاد پر کفر یا نفاق کا کفر اس میں کافر اپنے زبان سے تو مسلمان ہوتا ہے لیکن اپنے دل اپنے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام فرمانی اور دشمنی رکھتا ہے اور یاد رکھیں نفاق کی دو قسمیں ہیں نفاق اکبر کفر اکبر ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں نفاق اکبر ہے پہلا بڑا نفاق جو انسان کو دائر اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور یہ وہی نفاق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا اور یہ ہر دور میں موجود رہا ہے اور آج کی دور میں بھی موجود ہے اور قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ان کا واضح ذکر کیا گیا ہے اور ان کو کافر قرار دیا گیا ہے اور یاد رکھیں کفر نفاق کے ایک نشانی ہے کہ دل سے تقزیب یا بغض یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو دین کی بلندی میں غمی کا پیدا ہونا اور دل میں تنگی محسوس کرنا اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کوئی غالب ہو یا ان کو کوئی نقصان پہنچائے یعنی مدان الجنگ میں جہاد میں تو اس کا دل کو شارع ہو جاتے وہ خوشی محسوس ہوتی ہے کیسے دل کے اندر ایمان کا ذرہ برابر واقعی رہتا ہے اسے کہتے ہیں کفر و نفاق اگر یہ زبان سے کلمہ پڑ چکا ہے لیکن حقیقتا وہ کافر ہے اور خودہ علیہ السلام میں داخل ہوا ہی ہے اس کی مثال عبداللہ بن عبید بن صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ جو نبی علیہ وسلم کے زمانے میں تھی دوسر قسم کا نفاق نفاق کیا صغر یہ دیر اسلام سے خارج نہیں کرتا اور یہ وہ ہر وہ نفاق کا لفظ ہے جو شریعت میں استعمال ہوا ہے لیکن اس کی بوجود بھی اسے شخص کو دیر اسلام سے خارج نہیں کیا گیا جیسے کہ نبی علیہ وسلم نے فرمایا ہے منافق کے تین نشانیاں ہیں جب بات کرتے تو جوت بولتا ہے جب وعدہ کر وعدہ خلافی کرتے اگر امارت رکھیات اس میں خیانت کرتا ہے